دوزار چوبیس کے لوگ سبا چنان میں ابھی وقت ہے لیکن راج نیتک دل انتظار کرنے کے موڈ میں بلکل نہیں ہے اتر پردیش میں بھاجپا نے زمین اسطر پر پارٹی کی پیٹ مضبوط کرنے کے لیے ویاپک رڑنیتی تیار کی ہے یوگی سرکار آنے والے دو مہینے میں راجی کے سبھی ویدان سبا چھتروں میں روزگار میلے کا ایوجن کرنے جا رہی ہے جس کی شروع تین فروری کو آزم گڑھ کے دیدار گنج ویدان سبا چھتر سے ہوگی مانا جا رہا ہے کہ بھاجپا روزگار میلہ کے ذریعے ان چھتروں میں اپنی پہنچ بنانا چاہتی ہے جن چھتروں میں دوہزار بائیس اور دوہزار روڈیس کے لوگ سبا چھتروں میں بھاجپا کمزور رہی تھی دوہزار چوبیس میں بھگوا ویجے کا آزم گڑھ روح ویدان سبا وار روزگار میلہ لوگ سبا چھتروں میں ہوگا کھیلا دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چھتروں کی چھتر دھوری پر فروری کے پہلے ہفتے میں اتر پردیش میں سیاست کی چال بڑھنے لگی ہے درسل یوگی سرکار کا پلان اگلے دو مہینے میں سبھی 403 ویدان سبا کشتروں میں روزگار میلہ آئیو جت کرنے کا ہے جس کی شروعات آزم گڑھ کی دیدار گنج ویدان سبا کشتر سے ہوگ اس بارے میں مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے پہلے ہی نردیش جاری کر دیئے ہیں مارچ تک اتر پردیش کی ہر بڑھان سباوں میں روزگار میلہ لگانے کا انہوں نے آدیش دیا ہے سو وہ بکاس کھنڈ جو پچھڑے ہیں کمجور ہیں سمبندھت ادھکاریوں سے ہماری وارتہ ہو گئی ہے تین جنوری سے ہم اس کی شروعات پوروانچل کے آجم گڑھ جنپت سے دیدار گنج ویدان سبا سے ہم کرنے جا رہے ہیں یوگی سرکار کا سب سے زیادہ فوکس گندل کھنڈ اور پوروانچل پر ہے جسے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا کیونکہ دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤوں میں بھاچپا پوروانچل کی گازیپور جانپور گھوسی اور لالگن سیٹ پر ہار گئی ایسے میں مانا جا رہا کہ بھاچپا روزگار میں لے کے زریعے زمین پر پاٹی کی پکڑ مضبوط کرنا چاہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے جو ایک بیروچگاری کی سمسیہ ہے تو پرشیم اتر پردیس کو آپ اگر دیکھ لیں اسے تھوڑا وہاں ایک ہے سبیدھا انسی آر ہے اور دلی کے قریب رہنے کے ناتے وہاں کے نوجوانوں کے پاس ایک بکلپ ہوتا ہے لیکن پوروانچل اور ہمارا جو بندیل کھنڈ ہے تھوڑا اس ماملے میں پیچھے رہ جاتا ہے تو ہم وہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں ہاناکہ دو مہینے کے اندر تو پوری بیدھان سماؤں میں ہی ہم کو کرنا ہے پارشک بجٹ کی بیبھاگوار سمکشہ بیٹھک میں سی ایم یوگی نے روزگار میں لے کے ساتھی بیبھاگو کو آونٹیت گھن سنیو جی طریقے سے خرچ کرنے کے نردیش دیئے گئے سوطروں کے مطابق روزگار میں لے کے زریعے 2024 کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے باجپا ان سبھی سیٹوں پر انتیم وقتی تک پہنچنا چاہتی ہے جن سیٹوں پر باجپا 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں کم انتر سے ہار گئی تھی یا پھر باجپا کی جیت کا انتر کم رہا تھا اس کے علاوہ باجپا ان سیٹوں پر بھی فوکس کر رہی جہاں ان سے اپنی پکڑ کمزور لگ رہی اسے کہیں نہ کہیں مشن 2024 سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وپکش لگاتار روزگار کو ایک بڑا مدہ بنا کر سرکار کے اوپر حملہ ور رہتا ہے ایک خاص بات یہ بھی کہ ان روزگار میلوں کی شروعات ہوگی آزمگرڈ سے آزمگرڈ وہ سیٹ جو 2019 میں باجپا کے ہاتھ سے نکل گئی تھی لیکن پچھلے سال ہوئے اپچناؤں میں اس سیٹ پر باجپا نے کمل تو کھلایا لیکن جو جیت کا انترتا وہ کافی کم رہا سرکار میلے لگانا چاہتی ہے لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ روزگار کہاں پر ہے یہ ضرور کسی نے کسی ایونٹ کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا کارکم ہے کیونکہ یوپی میں جب ہم صدن میں پوچھتے ہیں مانی مکمنتی یوگی آدھتنا جی کو کہ آپ ایک وائٹ پیپر جاری کرو کہ نوکلیاں کہاں ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویدان سوہ میں جا کے پکڑ پکڑ کے نوکلی دیں گے تو سوال یہ کہ جب آپ پکڑ کے نوکلی دیں گے تو جب یوپی کا یوہ جب لکھنوں میں آتا ہے پدشن کرنے شکشکوں کی نوکلیاں مانگنے آپ لاتھی کیوں چلایں مطلب یہ کہ سبھی اسی سیٹوں پر جیت کی تیاری میں جھوٹی بھاجپا زمین پر کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی جیسے سے ویپکش کے دلوں کو موقع مل سکے بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب بات راجستان کی دھرتی سے سیم یوگی کے سناتن سندیش کی سیم یوگی شکروبار کو راجستان کے دورے پڑھتے یہاں انہوں نے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سناتن دھرم راشتری دھرم ہے جس پر اب سیاست آکار لے رہی ہے سیم یوگی کے سناتن سندیش پر راشتری سنگرام سمرتن میں سادھوسند سیاست میں گھما سان راجستان کے جالاور میں سیم یوگی کے سناتن دھرم کو دیش کا راشتری دھرم بتانے والے بیان کے راجنیت میں الگ الگ مائنے نکالے جا رہے پہلے سنیمی سیم یوگی نے کیا کہا تھا ہمارا سناتن دھرم بھارت کا راشتری دھرم ہے ہم سب اپنے بیکٹیگت سوارتوں سے اوپر اڑھ کر کے اپنے اس راشتری دھرم کے ساتھ جڑتے ہیں ہمارا دیش سرکشی تو ہمارے مانبندوں کی پرنستاپنا ہو اگر ہمارے دھرمستلوں کو پویتر کیا گیا ہے ان کی پرنستاپنا کا یہ گا بھیان چلے سیم یوگی کے اس بیان پر لخنو سے ڈلی اور ڈلی سے ممبئی تک سیاست میں حل چل بڑھ گئے کبھی بھاجپا کی سہیوگی رہی شیو سینا نے سیم یوگی کے بیان کا سمرتن تو کیا لیکن ہندو تو کو لے کر بھاجپا کی منشا پر سوال بھی اٹھا دیئے اتر پردیس کے مکھے منتری سری یوگی آدیتنات جی کا یہ کہنا کہ سناتن دھرم ہی بھارت کا راشتے دھرم ہے ہم اسے سہمت ہے یہ اچھی بات ہے لیکن کہہ کون رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے نیتا جو راشت دھرم کو ہندو تو کو سناتن کو کیول چناؤ کے لئے استعمال کرتے ہیں جب چناؤ نزدیک آتا ہے تب ان کا ہندو تو جاکتا ہے ان کا راشت دھرم جاکتا ہے انیتہ ان کو پی ڈی پی کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے میں پرہیز نہیں ہوتا سیم یوگی کے بیان پر یوپی میں راجنیت کی چال بڑھی ہوئی ہے حالانکہ سپس انسب شفیق رحمان برک سے سیم یوگی کے بیان پر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے ساف ساف کچھ بھی کہنے سے منہ کر دیا سناتن دھرم کے ماننے والے اور بہت سے دھرم ہیں جن کے ماننے والے لوگ موجود ہیں پہلا وہ اپنے دھرم کی بات بوجھانے میں اپنے دھرم کی بات بتا سکتا ہوں لیکن وہ سناتن دھرم کا کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے کیا چیز ہے وہ اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں کوئی تعلق دوری وہیں سنت سماج نے سیم یوگی کے بیان کا سمرتن کیا ہے سادو سنتوں کا ترک ہے سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم ہے بہت سرانی قدم ہے ماننے مکمانتری جی کا سنسمایت کی اور سے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور آسا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ پہل دیش کے اتحاس کو ایک نیا روپ دے گی جس سے بھارت کا جو پورانک اتحاس ہے سننے دیکھنے اور سمجھنے کا اوسر سب کو ملے گا مانا جا رہا ہے کہ راجستان کی دھرتی سے سناتن دھرم کو راشتوات کے کھاچے میں فٹ کرنے کی جو کوشش سیم یوگی نے کی ہے وہ سندیش ہے اور سنکیت بھی کہ 2024 کے لوگ سبا چناؤں میں بھاجپا ہندوتو کے مدی پر ہی چناؤیں میدان میں اترے گی بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی